بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بھوک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مکتب تشیعو استاد شیخ محمد رضا مزفر کی لکھی ہوئی اور اس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر سحیل بخاری نے آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر تھری صفحہ نمبر فورٹی سیون اگرچہ اس کے بندے جہالت اناد اور خواہشات کی بنا پر اس کے اطاعت سے مو موڑ لے اور اس کے حکم سے سر تابع کریں اور اپنی ہی ہاتھوں اپنی سعادت اور خوشبختی کی راہ مصطود کر دیں قضاء قدر جو لوگ عقیدہ جبر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا انسان اور باقی موجودات کے کام خود کر دیتا ہے خدا ہی انسانوں کو گناہ پر مجبور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو گناہ کرنے پر سزا بھی دیتا ہے خدا انسان کو اطاعت کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو اطاعت کرنے کا انعام بھی عطا کرتا ہے دراصل مجبورہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے کام تو خدا کرتا ہے پس کاموں کو انجام دہی یعنی مجاز کے طور پر انسان سے منصوب کر دی جاتی ہے کیونکہ انسان کام کی انجام دہی کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہوتا ہے اس حقیدے کا نتیجہ موجودات میں علت اور معلول کے فطری تعلق سے انکار کرنا اور اس بات کا قائل ہونا ہے کہ سبب کا اصلی اور حقیقی پیدا کرنے والا خدا ہے باقی دوسرے کسی سبب یا علت کے کوئی وجود ہی نہیں ہے اس حقیدے کے پیروکار نے اس وجہ سے موجودات میں فطری سبب کے رشتے سے انکار کر دیا ہے کہ ان کے گمان میں خالق پیدا کرنے والے اور بے شریک تنہا خدا پر ایمان رکھنے کا تقاضی یہی ہے لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ خدا کو ظالم قرار دیتا ہے جبکہ خدا ظالم ظلم سے بری ہے کچھ دوسرے لوگ جنہیں مفوزہ کا نام دیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تمام عامال انسان کو سونک دیئے ہیں اور ان عامال سے اپنا اختیار اور ارادہ اٹھا لیا ہے اس عقیدے کے پیروکار کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے عامال کو خدا سے منصوب کرنا گویا نقص اور عیب کو خدا سے منصوب کرنا ہے جبکہ عامال کا اصلی سبب موجودات اور انسان ہیں حالانکہ تمام اسباب پہلے ہی سبب یا مسبب الاسباب کی طرف پلٹتے ہیں جو خدا ہے ہماری عقیدے کی روح سے جو شخص ایسا سوچتا ہے وہ خدا کو اس کی خود مختار سلطنت سے بے دخل کر دیتا ہے اور موجودات کے پیدا کرنے میں اس کے غیر کو اس کا شریک بنا دیتا ہے البتہ شیعوں کا نظریہ آئمہ اتھار علیہ السلام کی پیروی میں یہ ہے کہ نہ پہلا راستہ یعنی جبر صحیح ہے نہ دوسرا راستہ تقویز بلکہ مقصود ان دونوں راستوں کے بیچ میں ہے اور وہ ان دونوں نظریات کے بیچ میں ایک درمیانی راستہ ہے اور اس قدر نازک اور باریک ہے کہ مجبرا اور مفوضہ اور متقلمین میں سے مناظرہ کرنے والے بھی اس کو سمجھنے سے آجز ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ افراد کے راستے کی طرف سے نکل گئے اور کچھ دوسرے تفرید کی رہ پر چل پڑے علم اور فلسفے نے صدیان بیچ جانے کے بعد اس باریک بات امر بین الامرین پر سے پردہ اٹھایا ہے اور اس کا کھوج لگایا ہے ہمیں ان لوگوں پر کوئی حیرت نہیں ہوئی جو آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی رمزیہ اور آقلانہ باتوں سے بے خبر ہیں اور نہ ان کے اس گمان پر حیرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ قول بین الامرین مغرب کی پچھلی صدی کے فلسفیوں کی دریافت ہے اور اسے انہی کی طرف سے نزبت دیتے ہیں حالانکہ آج سے دس صدی پہلے یہ بات ہمارے اماموں نے کہی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس درمیانی راہ کی تشریح کرتے ہوئے اپنا یہ مشہور جملہ فرمایا تھا یعنی کام میں نہ جبر ہے نہ تفویز بلکہ حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے امر بین الامرین ریفرنس نمبر ایک تمام اشیاء اور ساری کائنات اپنے وجود اور وقع کے لیے ہر لمحہ خالق کی مدد کی محتاج ہیں اور اس کی رحمت سے ہر وقت ان کا تعلق قائم و دائم ہے اس بنا پر بندہ اپنے افعال میں نہ مجبور ہے نہ اسے کلی اختیار حاصل ہے اختیار اور جبر دونوں سے اسے حصہ ملا ہے بندہ جب کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے میں اپنی طاقت استعمال کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے ایسا کرتا ہے لیکن یہ طاقت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور وہی اس کام کے لیے ضروری شرائط اور مناسب محل بھی فرام کرتا ہے اسی لیے اس کام کو ایک لحاظ سے بندہ بندے کی طرف سے منصوب کیا جا سکتا ہے اور دوسرے لحاظ سے اللہ کی طرف پرانی آیات میں اس نقطے کے لحاظ رکھا گیا ہے اپنے افعال میں بندے کے باختیار ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار غیر موثر ہو گئے ہیں فرض کیجئے کہ کسی شخص کا ہاتھ مفلوج ہے وہ خود اسے حرکت نہیں دے سکتا لیکن ڈاکٹر بجلی کی مدد سے اس میں وقتی طور پر حرکتیں ارادی پیدا کر سکتا ہے جب بجلی کا تار اس کے ہاتھ سے جوڑ دیا جاتا ہے وہ اسے حرکت دینے پر قادر ہو جاتا ہے اور جب تار ہٹا لیا جاتا ہے تو وہ بلکل ہاتھ نہیں ہلا سکتا اب اگر تجرباتی طور پر ڈاکٹر نے اس بیمار ہاتھ سے بجلی کا تار جوڑ دیا اور وہ شخص اس بجلی کی طاقت کی مدد سے جو اسے برابر پہنچ رہی ہے اپنے ہاتھ کو حرکت دینے اور اسے کام لینے لگا تو اس صورت میں نہ تو ہاتھ کی حرکت کو پورے طور پر اس شخص سے منصوب کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ حرکت بجلی کی طاقت پر موقوف ہے جسے ہم نے فرض کر لیا ہے کہ ڈاکٹر ہاتھ تک پہنچا رہا ہے اور نہ ہی اس حرکت کی کلی طور پر ڈاکٹر سے منصوب کیا جا سکتا ہے کیونکہ مریض اپنے ہاں ارادے سے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے اور وہ اس حرکت پر مجبور نہیں ہیں لیکن اسے کلی اختیار بھی نہیں ہیں کیونکہ اسے باہر سے مدد مل رہی ہے تو یہ صورت ہوئی جبر اور اختیار کے بین بین وہ سب آفال جو انسانوں سے بحیثیت فائلے مختار سرزرد ہوتے ہیں ان کی یہی نویت ہے اور فائلے سرزرد ہوتا ہے بندے کی معیشت سے مگر بندے کی مشیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو سب قرآنی آیت میں اس صورت کی طرف اشارہ ہے آیت اللہ خوئی کی کتاب البیان سے محفوظ ناشر امر بین الامرین واقعی مند جبالا جملہ کس قدر بلند ہے اور کتنے باریک اور گہرے معینے رکھتا ہے اس کے معینے کا خلاصہ اس طرح پر ہے ہمارے عمال ایک طرح سے حقیقت میں خود ہمارے ہی عمال ہیں ہم ان کا وجود وجود کا طبی سبب ہیں اور وہ ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں لیکن دوسری طرح سے یہی عمال خدا کی قدرت اور حکومت کے سائم میں انجام پاتے ہیں کیونکہ سے وجود ملانے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ خدا نے ہمارے کاموں کے لئے مجبور نہیں کیا جو ہم کہہ سکے کہ وہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا دے کر ظلم کرتا ہے اسی لئے ہم اپنے عمال پر اختیار رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف اس نے عمال کے انجام دے ہی پورے طور پر ہم پر نہیں چھوڑی ہے کہ ہم ان عمال کو اس کی حکومت اور قبضے سے باہر لے جا سکیں بلکہ فلقت اور حکومت اسی خدا کی اور وہی تمام موجودات پر قبض اختیار رکھتا ہے اور تمام بندوں کے کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں باہرحال ہمارے عقیدی کے روح سے قضاء و قدر اور خدا کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جو کوئی ان کو اچھی طرح اور ان کو صحیح صحیح معینوں میں اور ان کے صحیح صحیح معینوں میں گھٹائے اور بڑھائے بغیر انہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ تو حقیقت تک پہنچ جائے گا اور جو ایسا نہیں کر سکتا اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تکلیف کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے باعث وہ غلطی اور گمراہی میں جا پڑے اور اپنا قیدہ بھی خراب کر بیٹھے کیونکہ یہ حقیقت عمر بین الامرین بہت باریک اور گہری ہے بلکہ فلسفے کی سب سے زیادہ باریک اور نازک مباحث میں سے ہے جس سے صرف مخصوص اور چوٹی کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں علم الکلام کے بہت سے دانشمندوں کے قدم دگمگا گئے ہیں چنانچہ عام لوگوں کو اس حقیقت یعنی عمر بین الامرین کا پابند یا ذمہ دار بنانا ان کی سمجھ سے زیادہ انہیں تکلیف دینا ہے جو صحیح نہیں ہے اسی لیے یہی کافی ہے کہ ان لوگوں میں سے ہر شخص آئیم ماتھار علیہ السلام کی پیروی میں مقتصر طور پر یہ عقائد رکھے کہ کام میں نہ جبر ہے نہ تفویز بلکہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے یہ مسئلہ اصول دین میں داخل نہیں ہے جس کا تمام شرائط کے ساتھ تفصیل سے اور گہرائی میں سمجھنا واجب ہو حقیقتِ بدہ ریفرنس نمبر ایک فاضل مصنف نے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے بدہ کی تشریح نہیں کی اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ اس عمر پر اعتقاد رکھنے کے سبب انسان کے مقدر پر کتنا گہرہ اثر پڑتا ہے انہوں نے صرف لفظ بدہ کے معنی بتا کر شبہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کبھی عالم احکام یعنی قرآن و حدیث میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے تو اسے نس کہا جاتا ہے اور جب کبھی عالم تکوین یعنی کائنات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اسے بدہ کہا جاتا ہے درحقیقت لوح کی دو قسمیں ہیں ایک لوح محفوظ یعنی ام الكتاب ہے جس میں تمام کتاب باتوں کا تذکرہ ہے اور جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی اور سوائے خدا کے کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا دوسری لوح محفوظ سبق ہے جس میں ان باتوں کا تذکرہ ہے جو تمام کی تمام مشروط ہیں اور جن میں مسلحتوں کے بنا پر تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس کا کچھ علم خاصان خدا کو بھی ہوتا ہے مگر وہ اس کے شرائع تو موانہ سے آگا نہیں ہوتے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو جانتے تھے کہ دلہن شب زفاق میں مر جائے گی مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس واقعے کے ظہور پذیر ہونے کے لیے صدقہ نہ دینا شرط ہے چنانچہ اتفاقا دلہن کی ماں نے خیرات دے دی اور وہ بج گئی اور یہی بدا ہے بدا کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو انسان کی ازمائش ہو جاتی ہے دوسرے ان کے خوئے تسلیم پروان چڑھتی رہتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اس کی واضح دلیل ہیں اگر بدا نہ ہو تو دعا و تصدق شفاعت و توصل اور انبیاء و علیاء کی گریہ وزاری کے کوئی معنی نہیں ہے ان بزرگوں کے لرزاں و ترساں ہونے کا سبب وہ علم مقنون ہے جسے خدا کے سوا کوئی آگا نہیں اور یہی بدا کا سرچشمہ ہے ناشر حقیقتِ بدا جب لفظ انسان بدا انسان کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کسی چیز کے متعلق ایک ایسی رائے پیدا کرے جس کا اظہار اس نے اس سے پہلے نہیں کیا یعنی جس کام کو کرنے کا اس نے ارادہ کیا اسے اپنے دوسرے ارادے سے بدل دیا ارادے کی اس تبدیلی کی وجہ کچھ ایسے عوامل کا وجود میں آنا ہے جو اس کے خیالات اور نظریات کی تبدیلی کا باعث بنیں چنانچہ ایسے اشخاص کے لئے کہا جاتا ہے کہ اسے بدا حاصل ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرنے کے بعد اسے ترک کرنے کا ارادہ کر لیا خیالات اور نظریات کی یہ تبدیلی مسلحتوں اور رازوں سے انسان کی بے خبری اور گزشتہ عمال پر پشتاوے کا باعث ہوتی ہے اس معنی میں بدا خدا پاک کے لئے محال ہے کیونکہ وہ پاک ذات جہن اور نقص بری ہے اور شیعہ اصنا اشعی اس معنی کو خدا سے نزبت نہیں دیتے امام جعفر و صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ گمان کرے کہ خدا نے کسی چیز کے بارے میں پچتا کر اپنا نظریہ بدل لیا ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے امام علیہ السلام نے مزید فرمایا میں اس شخص سے بیزار ہوں جو یہ گمان کرے کہ خدا پہلے کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا اور اب چونکہ جان گیا ہے لہٰذا اس کا اپنا نظریہ تبدیل کر لیا ہے اعتقاد صدو رحم اللہ اس کے بارے میں آئم تاہرین علیہ السلام سے چند روایات مروی ہیں اور مخالفین نے جن کی غلط تعبیر کر کے بدہ کے وہ معنی انسان کی نزبت میں استعمال ہوتے ہیں وہ خدا سے منصوب کر کے انہیں مشتابہ بنا دیا ان میں سے امام صادق علیہ السلام کا ایک اور بطور مثال پیش کیا جاتا ہے جس کے مخالفین نے غلط تعبیر کی ہے آپ نے فرمایا یعنی اللہ نے جیسی وضاحت میرے بیٹے اسماعیل کے امام نہ ہو نہیں کی متعلق فرمائی ایسی وضاحت اور کہیں نہیں فرمائی ریفرنس نمبر ایک بعض مخالفین نے امام علیہ السلام کے اس قول کے معنی کو یوں بیان کیا کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں اللہ کے نظری میں ایسی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی جیسے میرے بیٹے اسماعیل کے بارے میں ظاہر ہوئی ہے اس غلط معانی سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند عالم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند اسماعیل کو امام بنانا چاہتا تھا لیکن بعد میں اس نے اپنا صاحب کا ارادہ بدل دیا معاذ اللہ بعض مصنفین نے امام علیہ السلام کو اس قول سے غلط معانی اخص کر کے اسی کی آر میشیوں کو گمراہ کر دینے کی مضبون کوشش کی کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان گرامی کے صحیح معینے وہی ہیں جس کا ذکر سورہ راد میں تھرٹی نائنویں آیت میں کیا گیا ہے خدا جو چاہتا ہے اسے خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب ہے اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ خداوند عالم نے خداوند عالم کسی بات کو اس مسلحت کے خاطر جو کہ اس کے ظاہر کرنے میں ہوتی ہے اپنے پیغمبر اور ولی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ظاہر کر دیتا ہے لیکن بعد میں اس کو مٹا دیتا ہے یا اس کی کاٹ کر دیتا ہے حالانکہ وہ اس بات کے تمام پہلو اور مرحلوں کا کمہ حقہ علم رکھتا ہے اور واضح لفظوں میں کہنا چاہیے کہ اس کے حکم کے ظاہر کرنے کی مسلحت خاص وقت تک رہتی ہے لیکن مقصد کی تبدیلی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتی ناشر اس کی بالکل صحیح مثال حضرت اسمائیل علیہ السلام اور ان کے والد بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے ایک وقت حضرت اسمائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ خدا کے حکم کے مطابق ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرض اٹھا لیا گیا اس کی بنیاد پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اشارت کے معنی یہ ہیں خدا نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسمائیل کے معاملے میں سے زیادہ اور کوئی معاملہ واضح نہیں کیا کیونکہ ظاہران یہ خیال کیا جاتا کہ اسمائیل اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے والد بزرگوار کے بعد امام ہوں گے لیکن خدا نے ان کی موت بھیج دی تاکہ لوگ جان لے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام نہیں ہے دین اسلام کے مقابلے میں پچھلے ادیان کے احکام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خود اسلام کے بعض احکام منسوخ ہونے کا مسئلہ انہی صحیح وائنوں کے قریب ہے جو ہم نے بدا کے مطالق پیش کیے ہیں دین کے قوانین ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے واجب اور حرام وغیرہ کہ تمام دینی احکام اور قوانین بندوں کے لیے ان بھلائیوں کے مطابق جو ان کے عمال کے اندر ہیں مقرر کر دیئے ہیں جس عمل میں پوری بھلائی ہے خدا نے اسے واجب کر دیا اور جس عمل میں خرابی زیادہ ہے اسے منع کر دیا اور اس عمل کو جس میں پوری اور لازمی بھلائی نہیں ہے اسے مستحب قرار دیا اور اسی طرح باقی احکام ہیں یہ بات خدا کے عدل اور بندوں پر اس کے لطف کا نتیجہ ہے خدا ہر واقع اور حادثے میں حکم جاری کرنے والا ہے اگرچہ بعض معاملات ہمیں ہمیں خدای احکام کی اطلاع نہیں ہو پاتی لیکن کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو حکم خدا سے خالی ہو اس کی وضاحت یوں کہ خدا ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جس میں خرابی مزنر ہو اور نہ ایسی بات سے منع کرتا ہے جس کا انجام دینے میں بھلائی ہو لیکن مسلمان کے بعض فرقے کہتے ہیں کہ برا کام وہ ہے جس سے خدا منع کرے جس سے خدا منع کرے اور نیک کام وہ ہے جس کا حکم خدا دے لیکن خود عمال میں ذاتی بھلائی برائی یا خرابی نہیں ہوتی یہ عقیدہ یقیناً عقل اور سوچ کے فیصلے کے خلاف ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غلط عقیدے والے اس بات کو روا سمجھتے ہیں کہ خدا برا کام انجام دے یا جس کام میں فساد اور تباہی ہو اس کا حکم دے اور ان کاموں سے جن میں بھلائی ہو منع کرے اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ بات بلکل بلکل لچر ہے اسی لیے کہ یہ قول اس خدا کی مجبوری اور نواقفیت پر دلالت کرتا ہے جو دراصل ہر نقصے بری ہے غرض صحیح عقیدہ یہ ہے کہ خدا اگر ہمیں واجبات کا حکم دیتا ہے اور حرام باتوں سے منع کرتا ہے تو اس میں خود اس کا نفع نقصان نہیں ہوتا بلکہ تمام دینی قوانین میں نفع نقصان انسان کا ہوتا ہے چونکہ تمام آمال بھلائی یا برائی والے ہوتے ہیں اسی لیے خدا نے بھلائی کی خاطر ان کی انجام دہی کا حکم دیا ہے اور خرابیوں کے بائز ان سے منع فرمایا ہے کیونکہ خدا نہ بے فائدہ حکم دیتا ہے اور نہ بے وجہ منع کرتا ہے اپنے بندوں سے اس کی کوئی ضرورت یا غرض اٹکی ہوئی نہیں ہے تیسرا باب پیغمبر کی پہچان پیغمبروں کو بھیجنے کی بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت اور پیغمبری ایک خدای ذمہ دار اور علواہی نمائندگی ہے اور خدا یہ منصب اپنے کامل لائق بندوں اور دوستوں میں سے منتخب لوگوں کو عطا فرماتا ہے اور ان کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فائدے کے لیے انسانوں کی رہنمائی کریں خدا اپنے پیغمبروں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ انسانوں کو بری عادت ہو خراب خسلت ہو اور غلط رسموں سے بچائیں اور انہیں پاک بنائیں عقل و شعور کی باتیں سکھائیں اور نیکی کراہ دکھائیں تاکہ انسان پیغمبروں کی رہنمائی میں انسانیت کی اس کمال تک پہنچ جائیں جو ان کے شایعہ نشان ہے اور دنیا و آخرت کے بلند مقاموں اور درجوں پر فائز ہوں ہمارے عقیدے کے مطابق مہربان خدا قانون نے لطف کے باعث جس کی تشریح آگے جا کی کی جائے گی انسانوں کی رہنمائی اور دنیا کی اصلاح کا فرض منصب یدہ کرنے کے لئے پیغمبر بھیجتا ہے اور وہ پیغمبر خدای منصب دار و نمائند ہوتے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق یہ بھی ہے کہ خدا نے انسانوں کو اپنے لئے خود کوئی پیغمبر مقرر پسند یا منتخب کرنے کا حق نہیں دیا لوگوں سے اس بارے میں کوئی رائے نہیں لی جاتی بلکہ ان تمام باتوں کا اختیار صرف خدا کو ہے کیونکہ وہ قرآن میں فرماتا ہے خدا یہ بات سب سے بہتر طور پر جانتا ہے کہ رسالت کس کو عطا کرے سورہ انام آیت نمبر ایک سو پچیس کا جز اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ پیغمبروں کا حکم آنے یہ حق نہیں ہے کہ ان پیغمبروں پر اپنا حکم چلائیں ان کی بات کے مقابلے میں کوئی دوسری بات کہیں جن کو خدا نے نیک را دکھانے خوش قبری سنانے اور درانے والا بنا کر بھیجا اور وہ اس کے بھی مجاز نہیں ہے کہ پیغمبروں کے احتام اور قوانین میں کوئی عذر اور تعمل کریں پیغمبروں کا بھیجنا لطف خدا وندی ہے انسان عجیب و غریب مخلوط ہے اس کے حالات بھی حیرت انگیز ہیں اور اس کی پیدائش اس کے جسم و روح اور سوچ بچار کے لحاظ سے بہت ہی مرموز ہیں اور پرسرار اور پیچیدہ ہیں بلکہ ہر انسان اپنی صورت اور خصوصیات کے لحاظ سے منفرد پیدا ہوا ہے اور ایسی جبلتیں اور فطری تقاضی رکھتا ہے جو اسے بدی کی طرف لے جاتے ہیں اور ایسے محریکات کا بھی مالک ہے جو نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں ایک طرف انسان جبلتوں اور جذبوں مثلا خدغرزی لالت اور غرور کے ساتھ نفسانی خواہشوں کا غلام ہے اور جہریت توسی پسندی دوسروں کو محکوم بنانے اور دنیا کا مال اور شان و شوقت حاصل کرنے کے لئے تلاش اور جدجہت میں مقتلہ ہے جیسے کہ خداوندہ عالم قرآن میں فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے سورہ حصر آیت نمبر چھے اور دوسرے مقام پر کہتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مستغنی باتا ہے تو بغاوت کر اٹھتا ہے سورہ علق آیت نمبر چھے اور ساتھ انسان کا نفس اسے ہمیشہ بدی کا حکم دیتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر ففٹی تھری اسی طرح دوسری آیتیں بھی بڑی وضاہ سے بتاتی ہیں کہ انسان سرکش جذبات اور رجحانات کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے دوسری طرف خدا نے انسان میں عقل کی طاقت بھی رکھی ہے جو نیکی اور اسطلاح کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور اسے ملامت کرنے اور اسے ملامت کرنے والا نفس اور ضمیر بھی دیا جو سے برائی اور ظلم سے روکتا ہے برے اور ناپسند دیدہ کاموں کے برے نتیجے سے خبردار اور آہگا کرتا ہے انسان کے وجود میں ہمیشہ نفسانی خواہشات اور میلانات کا عقل اور سوچ کی قوت سے جھگڑا رہتا ہے جو شخص اپنی عقل کو جذبات پر غالب رکھتا ہے وہ بلد مقام پر فائز اور ان لوگوں کی صف میں شمار ہوتا ہے جو شرافت اور اخلاق کی راہ میں قدم رکھتے ہیں اور روحانیت میں درجہ کمال کو پہنچ گئے ہیں اور جو شخص اپنے نفسانی میلانات اور خواہشات کو عقل اور فکر پر مسلط کر لیتا ہے وہ گھٹیا اور انسانیت کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے زمرے میں آتا ہے اور جانوروں کی صف میں جگہ پاتا ہے ان دو مخالف فریقوں میں سے جو ہمیشہ انسان کی اندر لڑتے رہتے ہیں نفسانی خواہشات اور ان کی فوج میں پڑے ہوئے ہیں اور ہدایت کے راستے سے دور ہو گئے ہیں جیسا کہ خدا وند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے اے پیغمبر اگرچہ لوگوں کی ایمان لانی کی آپ کو بہت فکر ہے لیکن ان میں سے بیشتر ایمان نہیں لائیں گے سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو تین اس کے علاوہ ان چیزوں کے متعلق جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں یا جنہیں وہ خود بناتا ہے اس کی معلومات کی کمی اور ان کے تمام رازوں اور پوشیدہ حقیقتوں سے ان کی نوافیت کی وجہ سے وہ ان کے خابل نہیں کہ نفع نقصان کے ازباب پہچان سکے اور اپنی خوش بختی اور سماچ دائرے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ انسان ہمیشہ اپنے معاملات میں بے خبر رہتا ہے اور قدرتی معاملات اور مادی مظاہر کو پہچان کے لیے جتنا آگے بڑھتا ہے اس کی نوافیت بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے علم کمی کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے اس بنا پر انسان نیکی کے درجے بلند درجے سے حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کا سخت مہتاز ہے جو اسے نیکی اور ہدایت کا روشن دستہ دکھائیں تاکہ ان کی رہنمائی کے سائے میں وہ اپنے عقل کی قوت کو مستحق منا کر نفس جیسے ڈھیٹ دشمن پر اس وقت فتح حاصل کرے جبکہ وہ اپنے آپ کو عقل اور خواہشات کے درمیان سخت مقابلے کی صورت حال میں پھسا ہوا پاتا ہے سب سے زیادہ سخت وقت جب انسان ان کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے وہ ہے جب ان نفسانی خواہشات اور جذبات حقائق کو الٹ کر دکھاتے اور دھوکہ دیتے ہیں اور چونکہ یہی اتفاق زیادہ پیش آتا ہے کہ ہمارے نفسانی رجانات برے کام اور غلط روئیوں کو دلکش اور دل فریب بنا کر دکھاتے ہیں اسی لئے انسان ہر برائی کو اچھائی اور ہر اچھائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے یہ نفسانی خواہشات یا نہ چاہے جذبات اور عقل کی کشم کش کا مارا ہوا ہے لیکن جسے خدا نے معصوم بنایا وہ ہمیشہ اپنے جذبات پر غالب رہتا ہے تہذیب یابتہ اور دانش ور انسانوں کا تو ذکر ہی کیا وحشی انسانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسانوں کی خوشحال اور بھلائی کی رہ پر ڈالیں اور اپنے آپ اور اپنے سماس کی تمام دینی وی اور آخر وی فائدے اور نقصانات کو پہچانیں ایک دوسرے کے خیالات سے مدد لیں اور کانفرنس کانگریس اور مشاورت مجلس وغیرہ ترطیب دیں اس بنا پر اور مختلف پہلوں کے لحاظ سے خدا پر واجب ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی لطف ورحمت اور شفقت کے طور پر پیغمبر مقرر کرے تاکہ وہ انسانوں کو آیات الہی سنائیں ان کی پلیدی سے پاک کریں کتاب اور حکمت سکھائیں تباہی اور بربادی سے ڈرائیں اور انسانی بھلائی کے کام اور نیکی کے انعامات کی خوش خبری سنائیں خدا پر لطف کے واجب ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ بندوں پر اس کی رحمت اور اس کے مطلق کمال کا تقاضی ہے اور وہ اپنے بندوں پر لطف رحمت رکھتے ہوئے سقافت اور بخشش کرنے والا بھی ہے اس وقت جب خدا کی فیض رسانی اور سقافت کی شرطیں موجود ہو تو ہرگز وہ مہربانی سے دریغ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی رحمت کے میدان میں کنجوسی نہیں ہے اور اس کی بخشش اور سقافت کے دریاء میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی دھیان رکھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا پر یہ لازم ہے کہ وہ لطف کرے تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایسا کرنے کے لئے کسی نے اسے حکم دیا ہے جس کی فرما برداری اس پر واجب ہو بلکہ اس بارے میں واجب ہونے کے معنی بلکل اس طرح کے ہیں جیسے ہم خدا کے بارے میں کہیں گے کہ خدا واجب الوجود ہے یعنی ناممکن ہے کہ خدا سے وجود الگ ہو جائے اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ خدا کا لطف و کرم اس سے جدہ ہو جائے پیغمبروں کے موجزے ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا بزرگ جو انسان کو صحیح را دکھانی کیلئے پیغمبر اور رہنمہ بھیجتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مقدر طریقے سے پہچن وائے اور ان کی طرف انسانوں کو صاف صاف رہنمہ ہی کروائے اور ان کو پہچن وانے کا واحد طریقہ ہے کہ خدا خود ان کے رسالت اور پیغمبری کے لئے دلیل اور ثبوت قائم کرے ہو جو مظاہر کے خالق اور موجودات کی منتظم نہ ہو زیادہ واضح الفاظ میں یوں سمجھئے کہ وہ ایسی دلیل ہو جو انسانی طاقت سے باہر ہو یہ پارٹ ختم ہوا کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں سنیے